اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آج کے اس ویڈیو میں میں بنانے لگی ہوں بریڈ کرمز جو کہ گھر میں بہت ہی آسانی سے بن جائیں گے ہم بزار سے اتنے مہنگے بریڈ کرمز منگواتے ہیں لیکن اس سے کئی گناہ بہتر ہم گھر میں بھی بنا سکتے ہیں بریڈ کرمز کو ہم کباب، نگٹس اور بہت سی ریسیپیز میں یوز کرتے ہیں تو اس آسان سی ریسیپی کو بنانا شروع کرتے ہیں بریڈ کرمز بنانے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پرس کرنا ہے کیونکہ یہ بلکل فری ہوتا ہے یہاں پر میں نے جو بریڈ تھی اس کے سائیڈز اور کورنرز کو علیدہ کٹ کر لیا تھا اب ان کو میں ڈار رہی ہوں چوپر میں اگر آپ کے پاس چوپر آویلیبل نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ جو جوسر جگ ہوتا ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس سے بھی جو بریڈ کرمز ہیں وہ پاودر فوم میں اچھے سے آ جائیں گے یہاں پر آپ نے ایک بات کا لازمی خیال رکھنا ہے جو کہ میں آگے بتاؤں گی اگر آپ نے وہ بات مس کر دی تو آپ کے جو بریڈ کرمز ہیں وہ خراب بھی ہو سکتے ہیں کیا کہ یہاں پر جو چوپر تھا وہ تھرٹی سیکنڈ کے لیے میں نے چلایا تھا اور یہ دیکھیں بہت اچھے سے پاودر فوم میں جو بریڈ کرمز ہیں وہ بن گئے ہیں لیکن اگر آپ نے بریڈ بلکل سوفٹ لی ہے فریش بریڈ ہے تو یہاں پر آکے اس پوائنٹ پر آکے آپ نے اس کو روست کرنا ہے آپ میں پین لینا ہے اور اس میں اس کو ڈال دینا ہے اور تھوڑے در کے لیے اس کے جیسے ایک بنائی کرنی ہے لیکن اس میں کوئی اور چیز ایڈ نہیں کرنی اس کو بس روست کرنا ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے اس پوائنٹ پر اس کو روست نہ کیا تو آپ فرسٹ ایک سٹیپ ہے اس کو بھی فولو کر سکتے ہیں سٹارٹنگ میں جب آپ بریڈ کو کٹ کریں تو اس کو روم ٹمپریچر پر رکھ دیں تاکہ وہ بلکل ڈرائی ہو جائے اور وہ ایک کرنچ سا آجے گا تو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں اور سیکنڈ سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے اس کو روست بھی کرنا ہے دونوں سٹیپ میں سے آپ نے ایک سٹیپ کو لازمی فولو کرنا ہے مین چیز یہ ہے کہ ہم نے جو بریڈ کرم ہے اس میں کوئی نمی نہیں رہنی چاہیے ہم نے اس کی نمی کو دور کرنا ہے یہاں پہ میں نے ایک ائر ٹائر بوکس لے لیا ہے اس میں میں بریڈ کرمز کو فل کر رہی ہوں آپ نے جو بھی چیز لیا ہے جو بھی بوکس لینا ہے اس کو آپ نے لازمی ڈرائی کرنا ہے یہ نہ ہو کہ وہ بھی گیلا ہو تو آپ نے اس بات کا بھی لازمی خیال کرنا ہے ورنہ جو بریڈ کرمز ہیں وہ ایک ہفتہ ہی چل پائیں گے اور اگر یہاں پہ ڈرائی ہوئے تو آرام سے آپ کے بریڈ کرمز دو سے تین مہینے نکل جائیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ